اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے چلی شروع کرتے ہیں ہمارا پانچ منٹ کا مدرسہ اور بڑھتے ہیں پہلے موضوع کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسروں تک یہ پروگرام پہنچ سکے اور انہیں بھی فائدہ ہو سکے اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس آسانی سے اور جلد مل سکے ناظرین ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا یہ اللہ تعالی نے مومنین کی صفات میں سے ایک اور صفت بیان کی وہ یہ کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنی شرمگاہ کو غلط جگہوں پر استعمال نہیں کرتے آپ اس حدیث کو بھی آت کیجئے صحیح بخاری کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے اس چیز کی زمانت دے جو دو دانوں کے درمیان ہیں اور اس چیز کی جو دو رانوں کے درمیان میں ہیں میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت کی زمانت دے دے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی زمانت دے دے تو سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں انہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں لہذا ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اسے غلط استعمال نہ کریں ہاں وہ لوگ جن کو اللہ تعالی نے ہمارے لئے حلال کیا ہے یقیناً ان کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن حرام جگہوں پر استعمال کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنا یہ مومنوں کی صفت ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بتائی وہ یہ کہ جب ہم اپنے گھر میں سالن پکائے نا تو ایسا نہ ہو کہ صرف ہمیں کھا لیں بلکہ اپنے سالن میں سے تھوڑا سا پڑوسی کے لیے بھی نکال لیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کی تھی اور فرمایا تھا کہ اے ابو ذر جب تُو سالن پکائے تو اس کے شوربے کو تھوڑا سا زیادہ کر لیں اور اپنے پڑوسی کی بھی خبرگیری کر لیں تو ناظرین یاد رکھیے ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے گھر میں ہیں تو بس کھا رہے کھا رہے نہیں اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کیجئے کیا آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد بھی اپنے گھر میں جب سالن پکتا تو وہ آپ حضرت خدیجہ کی سہلیوں کو بھیجا کرتے تھے تو میرے بھائیوں بہنوں ضرور اس حدیث پر عمل کیجئے انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اس کا عجر ملے گا اور دیکھئے کیسا ہے نا یہ آپس میں محبت الفت کو بڑھانے میں بہت کارامت ثابت ہوتی ہے اور یہ پڑوسی جو ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں دن رات ہمیں انہی کے ساتھ رہنا ہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے محبت بڑھائیے تاکہ آپ اور وہ سکون سے رہ سکے اور ایک پر امن معاشرہ بن سکے ناظرین چلتے ہیں ہمارے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے بہت سارے لوگوں کی وہ عادت جو ان کے پاس ہوتی ہے قرض لے کر کے واپس نہ کرنے کی نیت کرنا یعنی قرض لے لینا اسی نیت سے کہ واپس ہی نہیں کرنا ہے تو یاد رکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت بڑی وعید سنائی ہے جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے اسے ادا کرے گا اور جو نہ دینے کیلئے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دے گا اس کو برباد کر دے گا تو ناظرین یاد رکھیے یہ بہت سنگین جرم ہے حقوق اللہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آدمی توبہ کے ذریعے سے بچ سکتا ہے نکل سکتا ہے لیکن حقوق العباد میں ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا تو اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس سنگین جرم سے بچے پہلے تو قرض لے ہی نہ اور بہت مجبوری میں اگر لے تو نیت ہو لوٹانے کی اور برابر وقت پر اس کو آدھا کر دے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی